اکتیس سال کی عمر میں آپ وزیر بھی ہو گئے ہیں اور پریزیڈنٹ یونیورسٹی بھی ہو گئے ہیں یہ اس دن اگزیکٹلی کیا ہوا آپ والد صاحب کے ساتھ تھے؟ خنجراب کے وزیٹ سے ہم واپس آ رہے تھے تو یہ کار آتسہ ہوا مجھے تو کوئی موہ پہ چوٹے آئیں تھوڑی بات اور والد صاحب ان کے اندکال ہو گیا میں نے یہ تیہ کیا کہ میں نے اپنی زندگی جو ہے یہ نوجوان نسل علم پاکستان اور اسلام کے لیے وقف کرنی ہے ہماری جو یہ یونیورسٹی ہے اس کے اندر ففٹی ایٹ پرسنٹ جو بچے ہیں وہ سکارشپ پہ پڑھ رہے ہیں اور اب تک ہم تقریباً نو عرب روپے کی سکارشپ دے چکے ہیں لوگ پوچھتے ہیں یہ ہر جگہ پہ جمعیت ہے ان کے اپنی یونیورسٹی میں جمعیت کیوں نہیں ہے کیا آپ جمعیت والوں کو روکتے ہیں کام کرنے سے ہواں اس وقت اب بہت بڑا چیلنج ہے کہ لوگ کہہ رہے ہیں جابز نہیں مل رہی ہیں اچھا کر جو جابز مل بھی رہی ہیں تو وہ لوگ کہتے ہیں یہ یونیورسٹی کے بچے نہیں تیار ہو کے اس طرح سے آ رہے ہیں آپ اسے فیل کرتے ہیں اس گیپ کو یونیورسٹیز کا یہ کام نہیں ہے کہ یہ ہائر ارننگ اکنومک یونٹس پروڈیوز کریں اگر آپ کی جی ڈی پی آٹھ پرشنٹ پہ گرو کرے گی تو میں آپ کو گیرنٹی کر سکتا ہوں پاکستان میں کوئی آدمی بیروزگار نہیں ہوگا سب سے پہلے کس طرح پتا چلا آپ کو کہ آپ وزیر بننے جا رہے ہیں مجھے آٹھ بجے فون آیا کہ نو بجے آپ کا اوتھ ہے ایک گھنٹے پہلے پتا چلا کہ جناب وزیر بننے لگے ہیں آٹھ بجے بلکہ میرا تو ڈینر کا پلان بناوا تھا اپنے فیملی کے ساتھ آپ کو سیدھا اوتھ لینے جانا پڑا ادھر اوتھ لینے جانا پڑا ایک سال کی منسٹری کے بعد کہیں آپ کے دل میں یوں مانگ جا گیا کہ یار اب میں جاتا ہوں الیکشن لڑتا ہوں اور اب میں پانچ سال کیلئے آتا ہوں تاکہ میں واقعی کچھ کر سکوں ان لوگوں کیلئے